ہیلو سٹوڈنٹس ہیلو سٹوڈنٹس آج کے اس ویڈیو میں ہم لوگ رتن سیگر کلاس ایٹ کا ایک پویم پڑھنے جارہے ہیں جس کا ٹائٹل ہے ٹارٹری اور اس کو لکھا گیا ہے والٹر ڈیلا میر کے دوارہ تو اس سے پہلے کہ ہم لوگ اس پویم کے سٹینجاز کو سمجھنا شروع کریں اس سے پہلے ہم لوگ کیا کر لیتے ہیں اس پویم کا اوبرویو سمجھ لیتے ہیں کی آخرکار یہ پویم کس بارے میں ہے اور ہم لوگ اس پویم میں آخرکار پڑھیں گے کیا جو ٹارٹری ہے وہ ایسٹ یوروپ اور سنٹرل ایسیا کے اوسیمیت چھتر کا ایک ایتحانسک نام ہے تو جیسے ہی ہم ٹارٹری سبد کہتے ہیں تو ہمارے من میں کچھ مہان راجاؤں کا بچار آنے لگتا ہے اس قویتہ میں ٹارٹری ایک سپنوں کا اور خسیوں کا سہر سپنوں کا اور خسیوں کا دیس ایسا پرتیت ہوتا ہے تو چلو ہم لوگ اپنے کوئٹری کی طرف آتے ہیں اور اس کو لائن بائی لائن سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اس سے پہلے کہ میں اسٹینجاز کو سمجھانا شروع کروں میں آپ سب سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو پلیز اس ریڈ کلر کے بٹن کو پریس کر کے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس کے ساتھ ایک گھنٹی کا آئیکن آتا ہے اس کو بھی آپ دبا سکتے ہیں اگر میں ٹاٹری کا راجہ ہوتا اگر میں ٹاٹری کا ساسک ہوتا تو میں وہاں پہ اکیلا ہوتا مطلب وہاں پہ میرے سوا کوئی دوسرا نہیں ہوتا میرا جو بیڈ ہے میرا جو بستر ہے وہ ہاتھیوں کے دانت سے بنا ہوتا میرا جو سیہاسن ہوتا وہ پٹے ہوئے سونا سے بنا ہوتا مطلب پٹوا سونا سے بنا ہوتا پیکاکس فلانڈ کہنے کا مطلب آپ کے بک میں یہاں پہ دیا گیا ہے میرے دربار میں میرے کوٹ میں جو مور ہوتے وہ کیا کرتے اپنی خوبصورتی سبھی کو دکھاتے اور میرا ایک ایسا جنگل ہوتا میرا ایک ایسا فورس ہوتا جہاں پہ باغ نواز کرتے ہونٹ کہنے کا مطلب ہوتا ہے رہنا نواز کرنا تو میرا ایسا جنگل ہوتا جہاں پہ باغ رہتے اور میرا ایسا جنگل ہوتا ہے اس کا مطلب بھی ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں The fins of the fish are shining in the sunlight مشلیوں کے جو فنس ہوتے ہیں جو پنک ہوتے ہیں وہ سورج کی روسنی میں جگمگاتے چمکتے تو کہہ رہا ہے یہاں پہ فرسٹ سنجا کے لاسٹ ٹو لائنز میں کہا گیا ہے کہ میرا جو پول ہوتا وہاں پہ مطلب پول کہنے کے مطلب ندیاں جو میرے پول ہوتے میرے جو ندی ہوتے اس میں مشلیاں ہوتی جن کے فن جن کے پنک سورج کی روسنی سے چمکتے جگمگاتے اب ہم لوگ آ جاتے ہیں اپنے دوسرے اسٹینجا کی طرف If I were lord of tartary اگر میں tartary کا راجہ ہوتا Trumpeters everyday to every meal would summon me Trumpeters کہنے کے مطلب تُر ہی بجانے والے Trumpet ایک musical instrument ہوتا ہے جس کو ہندی میں ہم لوگ تُر ہی کہتے ہیں تو اگر میں tartary کا راجہ ہوتا تو ہر بار مجھے کھانے پہ بلانے کے لیے تُر ہی بجانے والے Trumpeters کیا کرتے تُر ہی بجاتے اور مجھے کھانے کے لیے بلاتے and in my courtyard break اور جب میں کھانا کھاتا تو میرے آنگن میں وہے لوگ تُر ہی بجاتے and in the evening lamps would shine yellow as honey red as wine اور جب شام میں اور جب میں رات میں شام میں کھانا کھاتا تو وہاں پہ جو lamps ہوتے وہ چمکتے وہ جنگ مگاتے اور ان lamps کا color کیسا ہوتا شہد کی طرح yellow اور شراب کی طرح red color کا while harp and flute and mandolin made music sweeten گے اور جب میں کھانا کھاتا تو اس سمیہ harp کہنے کے مطلع ہوتا ہے بینا یہ بھی ایک musical instrument ہوتا ہے flute کہنے کے مطلع بانسوری اور mandolin بھی کیا ہوتا ہے ایک musical instrument ہوتا ہے جب رات کو شام میں میں کھانا کھاتا تو بینا بج رہے ہوتے بانسوری بج رہے ہوتے mandolin بج رہے ہوتے اور ان سب کا بجنا ایک sweet sound create کر رہا ہوتا ایک sweet music create کر رہا ہوتا اور ماحول کیا ہوتا گے ہوتا گے کہنے کے مطلع full of happiness full of joy now we move to our third stanger if I were lord of tartary اگر میں tartary کا راجہ ہوتا اگر میں tartary کا ساسک ہوتا I would wear a robe of beads beads کہنے کے مطلب کیا ہوتا ہے موتی تو میں موتیوں سے بنے ہوئے کپڑوں کو پہنتا white and gold and green they would be اور میرے کپڑوں کا کلر کیسا ہوتا سفید ہوتا گولڈ ہوتا سنہری کلر کا ہوتا گرین کلر کا ہوتا and clustered thick as seeds اور اس میں موتی جو ہوتے وہ بیج کی طرح اس میں لگے ہوئے ہوتے and ere I should wear the morning star ere I should wear the morning star اس کا مطلب آپ کے بک میں دیا گیا ہے early very early in the morning مطلب صبح میں بہت پہلے پراتہ کال I would I had done my robe and eschimator eschimator کہنے کا مطلب a short curved short ایک چھوٹا سا lord of the fruits of tartary تو میں اگر میں tartary کا ساسک ہوتا تو tartary میں جتنے بھی fruits ہوتے ان کا بھی میں کیا ہوتا lord ہوتا ان کا بھی میں بھگوان ان کا بھی میں راجہ ہوتا اور reverse silver peel اگر اگر میں تار 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 ہلکے سیلور کلر کا ہوتا آپ کو میں پکچر پہ دکھانا چاہوں گا یہ جو آپ کو ندی دکھ رہا ہے اس کا کلر ہلکا سیلور کلر کا بتائے گیا ہے lord اگر میں تار اگر میں تار ہوتا تو وہاں پہاڑوں کا راجہ ہوتا گلن تکٹ وڈن ڈیل گلن تکٹ وڈن ڈیل گلن کہ مطلب ہوتا ہے ایک گہری سی پتلی سی کھائی تکٹ کہنے کہ بوسز اور سمال تری گروئنگ جھاڑی جھاڑیاں یا چھوٹے چھوٹے پیڑ جو کی ایک دوسرے کے پاس میں اگی ہوئی ہوتی ہیں ان کو ہم لوگ تکٹ کہتے ہیں ڈیل اور ویل کہنے کے مطلب ویلی گھاٹی ہوتی ہے تو اگر میں تار تری کا راجہ ہوتا تو میں وہاں کی پہاڑوں کا راجہ ہوتا وہاں کی گھاٹیوں کا وہاں جھاڑیوں کا بھی راجہ ہوتا ہر فلیشنگ سٹار ہر سینٹڈ بریز میں وہاں کی چمکتے ہوئے تاروں کا راجہ ہوتا میں وہاں کی مہکتی ہوئی ہواوں کا بھی راجہ ہوتا ہر ٹرمبلنگ لیکس میں وہاں کے جھرنوں کا بھی راجہ ہوتا لائک فوملیس سیز میں وہاں کے بینا جھاگ والے سمدر کا بھی راجہ ہوتا ہر برڈ دیلائٹنگ سٹرون ٹریز ان ایوری پرپل ویل اب یہاں پہ سٹرون ٹریز کہنے کا مطلب ویسے پیڑ جن پہ کھٹے فل لگتے ہیں تو وہاں پہ میرے میرے شہر میرے راج ٹارٹری میں جتنے بھی سٹرون ایکسپلین کر دیا ہے پویٹری کا ایکسپلینیشن کیسا لگا آپ لوگ مجھے کومنٹ کر کے ضرور بتائے گا ویڈیو اچھا لگا ہوگا تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل پہ نئے ہوں گے تو چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ملتے ہیں ایک نئے چپٹر کے ساتھ تب تک لیے بابائی